دلی کے گیڑا کلاش علاقے میں گروہار کو ایک جمالی کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی تھی دو موٹر سائیکل سواروں نے ان پر یہ حملہ کیا اس معاملے میں پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس کو شک ہے کہ ان چاروں نے حملہواروں کو ہتھیار وعنی سامان اپلبد کر آیا تھا گرفتار آروپیوں کی پہچان دلیش تیواری وشال شرمہ اور آکاش یادو اور نوین بالیان کے ایوپ میں ہوئی ہے حالانکہ یہ گتھی ابھی بھی بنی ہوئی ہے کہ جمالی کی ہتھیا کیوں کی گئی لگ بھرک پونے گیارہ بجے کی کٹنا ہے یہ بلوکز جی کے کا ایریا پڑتا ہے یہاں پر ایک کال آتی ہے لگ بھرک پونے گیارہ کے اسپاس کی کچھ گولیاں چلی ہیں اور جس کو گولی لگی ہیں اس کو ہسپنیل لے کے جا رہے ہیں اس سے معلوم چلتا ہے کہ نادر احمد نام کا ایک آدمی ہے اس کو کچھ گولیاں لگے ہیں اس کو میکس آس پل لے آیا گیا ہے یہ جم چلاتا ہے پٹنشپ تو ان کے ساتھ آج کسی نے ان پر پہرے گئے ہیں کسی راؤنڈ گولی چلے ہیں کیا آپ کی رنجیس ہے اور پڑتماس تکیس تیس جائے ہیں سات سے آٹھ راؤنڈ گولی چلی ہیں کم سے کم اس کے بعد رنجیس کا بھی کوئی آئیڈیا کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کتنی ٹیم بنایا ہے پانچ ٹیم بنائی گئی ہے جس سے ہم ساری سرولنس کر کے اس کو پیٹر نہیں پوش کریں ایک دو گھنٹے میں معلوم چلا کہ جو نادر شاہ ہے کہ یہ سی آر پارک کا رہنے والا ہے لگ بک تیس سال کے ایساس عمر ہے ان کو پوری چلی ہیں بٹاوی رنجیس کا معاملہ ان کے ساتھ و دے کسی دوست نے اندیش زاہیر نہیں کیا کچھ کچھ آ رہا ہے اب اس پر بہتار بتایا جا رہا ہے اس ہتیا کے پیچھے لائنس بشنوئی اور ہاشم بابا گینگ کا ہاتھ ہے فلحال پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کر جات شروع کر دی ہے دلی سے نوہ در ٹائمز کے لئے واجز علی کی ریپورٹ شکریہ موسیقی